اسلام علیکم سیڈنٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بائیولوجی ٹینتھ کلاس چپٹر نمبر سیکس انہیریٹنس انہیریٹنس اس سے پہلے انہیریٹنس کو بڑھنے سے پہلے ہم نے جنرل سے چپٹر کا سارے ڈرمز آپ کو ڈیفائن کی تھی جس طرح سے جین ہے ایلیل ہے جینو ٹائپ فینو ٹائپ ہیٹروزائیکلز ہوموزائیکلز یہ سب ڈی این اے کروموزوم ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس چپٹر میں ٹو امپورٹنٹ لاوز پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ منڈل کے لاوز تھے منڈل لاو آف انہیریٹنس میں منڈل لاو آف سیگریگیشن اینڈ منڈل لاو آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ ٹھیک ہے منڈل لاو آف انہیریٹنس کے اگر ہم بات کریں تو منڈل جو ہیں وہ ان کو فاردر آف جینیٹکس کہا جاتا ہے جی روجر منڈل انہوں نے انہیریٹنس پہ بہت زیادہ کام کیا انہوں نے پہلے یہ سوچا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ پیرنٹس کے کریکٹرسٹکس آف سپرنگ میں بھی انہیریٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے اس پہ ڈیفرن ڈیفرن ایکسپریمنٹس کی اور پھر ڈیفرن 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 ڈیزرٹس ہمیں دیئے اور پھر ڈیفرن 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 ریشوز ہمارے سامنے رکھیں اور اس میں پھر انہوں نے ٹو مین لاؤز پیش کیے جن کو جو ابھی تک فلی اپرووڈ لاؤ ہیں جو کہ لاؤف سیگریگیشن اور لاؤف انڈیپینڈنٹ ایسورٹمنٹ ہیں جو روچر مینڈل جو ہیں انہوں نے ایٹین ٹوینٹی ٹو سے ایٹین ایٹی فور تک جو ہے وہ کام کیا ایک آسٹریلین سائنٹس تھے انہوں نے پی پلانٹ پہ ایکسپریمنٹ کیا تھا پی پلانٹ پہ ایکسپریمنٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو پی پلانٹ جو ہے وہ جلدی سے گروہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ایکسپریمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم مجھے ایک ایسا پلانٹ چوز کرنا چاہیے جو جلدی سے مجھے ریزلٹ دینا تو اس کے لیے انہوں نے پی پلانٹ کو چوز کیا تھا اس کے علاوہ پی پلانٹ کے اندر مختلف قسم کی کریکٹریسٹکس پریزن ہوتے ہیں جیسے اس کا کلر ہے شیپ ہے سیون کریکٹریسٹکس پری پلانٹ میں انہوں نے لیے اور ان سیون کریکٹریسٹکس کے کراسز کیے اور ان کی بیس پہ انہوں نے ٹو لاؤز بیش کیے تھے انہوں نے سوچا کہ ہریٹیبل فیکٹرز ریٹین دیئر انڈیویڈیویلٹی جنریشن آفٹر جنریشن انہوں نے وہی بات کہ انہوں نے سوچا کہ وہ جو کریکٹرز ہیں وہ جنریشن سے جنریشن ٹرانسفر ہوتے ہیں پرنسپل اف جنیٹیکس ورڈیولپٹ in the mid of 19th century جنیٹیکس جو ہے اسپیشلی وہ 19th century کے mid میں ڈیویلپ ہوئی تھی ایکسپریمنٹرڈ ویٹ پی پلانٹ بے کروسنگ ویریس ٹرینس اور انہوں نے پھر مختلف پی پلانٹ کے اوپر ایکسپریمنٹ کی اور پھر مختلف نتائج جو ہے مختلف ریزرز مختلف ریشوز نکالی وہ کریکٹریس جو آف سپرنگ میں بھی پروڈیوز ہوئے تھے اور جیراجر مینڈل کو فردر آف موڈرن جینیٹکس کہا جاتا ہے جیراجر مینڈل studied inheritance of 7 traits in a pea plant and first used the term dominance and recessiveness اور وہ پہلے سائنٹس تھے جنہوں نے dominance اور recessive کی term use کی تھی اللیل ہم نے پڑھا تھا تو میں آپ کو پہلے اللیل کی 2 types بتا جو کیوں بچھلی last video میں اللیل کی 2 types ہوتی ہیں dominant and recessive اللیل dominant allele وہ allele ہوتا ہے جو خود کو express کر لیتا ہے اور اپنا دوسرے کی effect پہ completely طور پہ mask کر لیتا ہے جبکہ recessive جو ہے جیسے کے نام سے ظاہر ہے وہ خود کو express نہیں کر سکتا propose similar but separate inheritable character work from each parent later to be called genes وہ characters جو parents of spring میں transfer ہوتے ہیں انہیں بعد میں genes کا نام دیا گیا تھا inheritance basically کیا ہے parents and of spring often share observable traits it underlies much of the genetics they were initially derived the work of de roger john mendel published in 1865 and 1866 which was rediscovered in 1900 and were initially very controversial means یہ ان کے کام دیوریشن بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کب تک یہ کام کیا اور کون کون سی century میں اور کون کون سی year میں انہوں نے یہ جو لالز ہیں یہ پیش کیے تھے اب انہوں نے seven traits لیا تھے floor کا کلر لیا تھا floor کی position لی تھی stem کی length لی تھی seed shape لیا تھا seed کلر لیا تھا port shape لی تھی and port کلر لیا تھا ڈھیک ہے 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 کہ اگر فار اگزمپل اے اے کے لیل جو ہے اس کا براؤن آئیز ہے اور دوسری جو ہے لیل ہے اس کا بلو آئیز کونٹین کرتا ہے کیپیٹل بی اینڈ سمال بی سو میٹک سیل کا پھر ہوگا کیپیٹل بی اینڈ سمال بی اور یہ ہیٹروزائیگس کنڈیشن ہے ایچ کیمیٹ ویل کیری ون آف دہ کیپیٹل بی آر سمال بی چوزن رینڈم لی law of segregation does separation of allele into the separate gamete اب یہ دیکھیں اس طرح سے چکر بورڈ بنایا جاتا ہے اب یہاں پہ وہ جو انہوں نے بتایا نا کہ کس اسیسومیٹک سیلز نے یہ کونٹین کیا کیپیٹل بی اور سمال بی اب اس کو ملٹیپلائی گیا اس بی کو کیپیٹل بی کو پہلے ایک کوس پام کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے کیپیٹل بی کو کیپیٹل بی اور سمال بی سے ملٹیپلائی کیا گیا تو ہمارے پاس ریزرڈ میں کیپیٹل بی کیپیٹل بی کیپیٹل بی اور سمال بی آئے اس طرح سے جب سمال بی کو کیا گیا تو ہمارے پاس ریزرڈ میں کیپیٹل بی سمال بی اور سمال بی اور سمال بی ریزرٹ آیا یہ ایکچولی law of segregation ہے اس کی ریشو 1 ریشو 2 ریشو 1 ہوتی ہے وہی بات نانمل جو ہمارے پاس سومیٹک سیلز کے 2 وینئنٹس ہوتے ہیں اس کے لیوے law of segregation کے اگر ہم بات کریں تو law of segregation ایک monohybrid process میں مینڈل نے صرف ایک ہی trade کو at a time لیا تھا law of segregation وہی بات state that the factor segregates during the formation of gametes each gamete only one factor from each pair of the factors fertilization give new individuals two factors from each trade means جو آپ سب رہیں گے وہ ایک جن کے اندر 2 allele present ہیں تو 2 allele میں سے single parent سے صرف ایک ہی allele receive کرے گا for example ایک allele وہ father سے receive کرے گا ایک allele وہ mother سے receive کرے گا تو اس کے پاس بھی ایک جین بن جائے گا جس میں 2 allele present ہیں اب یہاں پہ cross کیا ہوئے tall اور dove character کا tall کو capital T سے represent کیا جو کہ dominant character ہے اور dove کو small T سے جو کہ recessive character ہے پہلے gametes بنائے گئے اس کے بعد ہاف سپرنگ میں ہمارے پاس دونوں allele دیکھیں ایک capital T اور ایک small T ایک allele ایک جین سے receive کیا دوسرا allele دوسرے جین سے receive کیا جب F1 کا P2 انہوں نے نکالی تو P2 میں parental 2 generation نے ہمیشہ F1 کا cross F1 کے ساتھ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے F1 میں ہمارے پاس capital T اور small T آیا تو انہوں نے اسی طرح سے capital T اور small T کا چکر board بنایا result میں ہمارے پاس capital T capital T capital T small T capital T small T and small T and small T کیا آگیا means ایک generation tall دوسری dwarf پھر tall اور dwarf آگی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس genotypic ratio میں 1 ratio 2 ratio 1 آئی اور phenotypic ratio میں 3 ratio 1 آگی تو یہ ہمارے پاس law of segregation تھا اور Mendel کا introductory part تھا hopefully you understand it thank you 0 2 5 6 12 موسیقی